بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترفیه ووجه شبهه واداته والمشبه يسمى مستعارا له والمشبه به مستعارا منه ففي هذا المثال المستعار له هو الظلال والهدى والمستعار منه هو معنى الظلام والنور واللفز الظلمات والنور يسمى مستعارا وتنکسم الاستعارة الى مسرحة وهي ما سرها فيها بلفز المشبه به كما في قوله فامترت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعزت على الاناب بالبرد فقد استعار اللولؤ والنرجس والبرد والاناب والبرد للدموع والأجون والخلود والانامل والأسنان وإلى مقنية وهي ما هزف فيه المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه ققوله تعالى واخفز لهما جناه الذل من الرحمة فقد استعارت طائر للذل ثم هزفه ودل علیه بشيء من لوازمه وهو الجناه وإثبات الجناه لذل يسمونه استعارتا تخیلیتا ترجمہ دیکھئے استعارہ وہ مجاز ہے جس کا علاقہ مشابیت ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالیں یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف تو ظلمات اور نور کو ان کے معنی حقیقی کے علاوہ میں استعمال کیا گیا ہے اور ظلال اور ظلام اور حدا اور نور کے درمیان تشبیح کا علاقہ ہے اور کرینا ما قبل یعنی لفظ کتاب ہے اور استعارہ کی اصل وہ تشبیح ہے جس کے دو طرف میں سے کسی ایک کو حضف کر دیا گیا ہو اور وجہ شبہ اور عداد شبہ کو بھی حضف کر دیا گیا ہو مشبہ کو مستعر لہو اور مشبہ بھی ہی کو مستعر منہو کہتے ہیں تو اس مثال میں مستعر لہو وہ ظلال ہے اور ہدا ہے اور مستعر منہو وہ ظلام اور نور کا معنی ہے اور لفظ ظلمات اور نور کا نام مستعر رکھا جاتا ہے اور استعارہ منقسم ہوتا ہے مصرحہ کی طرف اور وہ ایسا استعارہ ہے جس میں لفظ مشبہ بھی ہی کی تصریح کی گئی ہو جیسے کہ شاعر کے شیر میں پس اس نے نرگستے موتی برسائے اور غلاب کو پلایا اور اناب کو اولے سے کاتا تو شاعر نے موتی، نرگست، غلاب، اناب اور اولے کا استعارہ کیا ہے آنسو، آنکھ، گال، انگلیوں کے پورے اور دانتوں کے لیے اور استعارہ منقسم ہوتا ہے مکنیہ کی طرف اور وہ ایسا استعارہ ہے جس میں مشبہ بھی ہی کو حضف کر دیا گیا ہو اور مشبہ بھی ہی کی طرف اس کے لوازم میں سے کسی چیز کے ذریعے اشارہ کر دیا گیا ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا پس تحقیق اس میں طائرہ کا استعارہ ہے ذلی عاجزی کے لیے پھر اسے مشبہ بھی ہی کو حضف کر دیا اور اس پر مشبہ بھی ہی کے لوازم میں سے ایک چیز سے دلالت کی گئی اور وہ جناہو کو ذل کے لیے ثابت کرنے کو استعارہ تخلیقیہ کہیں گے تفصیل دیکھئے مجازی کے بیان میں مسننفین نے استعارہ کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا تو اب الاستعارتو ہی مجازن علاقتو یہاں سے استعارہ کی مکمل وضاحت فرما رہی ہیں کہ استعارہ وہ مجاز ہے جس میں تشبیح کا علاقہ ہو اور مانا مجازی مراد لیتے وقت مانا حقیقی مراد نہ لیے جانے پر کوئی کرینہ بھی موجود ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کول تو اس آیت مبارکہ میں ظلمات تاریکیوں سے مراد ظلال یعنی گمراہی ہے اور نور روشنی سے مراد ہدایت ہے جو کہ اس کا اصلی معنی نہیں ہے بلکہ مجازی ہے لیکن مانا حقیقی اور مانا مجازی کے درمیان تشبیح کا علاقہ ہے اس طور پر کہ جس طریقے سے نور سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے اسی طریقے سے ایمان سے بھی ہدایت ملتی ہے اور جس طریقے سے ظلمات یعنی تاریکیوں سے رہنمائی حاصل نہیں ہو باتی اسی طرح ظلال یعنی گمراہی میں بھی رہنمائی حاصل نہیں ہوتی اس لیے ظلال کو ظلمات سے اور ہدایت کو نور سے تشبیح دی گئی ہے اور یہی استعارہ ہے آگے فرمایا وَالْقَرِينَةُ مَا قَبْلَ ذَالِكَ یعنی مانا حقیقی کو مراد لینے سے روکنے والی چیز مِنَ الظْغُلُمَاتِ ایلہ نور سے پہلے کا ٹکڑا کتاب ان امزلنا ہو ہے اس لیے کہ کتاب کے ذریعے ظاہری تاریکی سے روشنی کی طرف نکالا جائے ایسا نہیں ہوتا یعنی اس معنی میں کتاب مشہور اور معروف بلکہ مقصود ہی نہیں ہے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے ذریعے لوگ راہ راست پر آ جائیں یعنی کتاب کے لیے کفر اور ظلالت سے نکال کر ایمان اور ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کا معنی بلکل صادق ہے آگے فرمایا وَأَصْلُ الْاَسْتِعَارَةِ یعنی کہ اصل استعارہ تو یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی ہی میں سے کسی ایک کو حضف کر دیا جائے اسی طرح وجہ شبہ اور حرف تشبیہ کو حضف کر دیا جائے تاکہ جنس مشبہ بھی ہی میں مشبہ کے دخول کا دعویٰ صحیح ہو جائے استعارہ کے اس اصل کی تفصیل انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے آگے فرمایا وَالْمُشَبَّهُ يُسَمَّا مُسْتَعَارًا یعنی کہ استعارہ میں مشبہ کو مُسْتَعَارْ لَهُ اور مشبہ بھی ہی کو مُسْتَعَارْ مِنْهُ کہتے ہیں اسی طریقے سے وجہ شبہ کو وجہ جعہ میں اور جس لفظ کے ذریعے استعارہ کیا جائے یعنی جس لفظ کو معنی حقیقی سے معنی مجازی کی طرف منتقل کیا گیا ہو اس کو مُسْتَعَار کہتے ہیں مگر آخر کے دونوں کی تفصیل مُسَنِّفین نے نہیں بیان کی لہٰذا اس مثال میں ظلال اور ہدا مُسْتَعَارْ لَهُ ہیں اور ظلّام اور نور کے معنی مُسْتَعَارْ مِنْهُ ہیں اور لفظ ظلمات اور النور مُسْتَعَار ہیں آگے فرمایا وَتَنْقَسِمُ الْإِسْتِعَارَةُ إِلَى مُسَرَّحَةٍ یہاں سے مُسَنِّفین نے ترفین کے ذکر کے اعتبار سے استعارہ کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں نمبر ایک استعارہ مُسَرَّح نمبر دو استعارہ مقنی تو مُسَرَّح وہ استعارہ ہے جس میں لفظ مُسْتَعَار مِنْحُ کی سراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہو جیسے کہ فَأَمْتَرْوَتْلُوْلُوْا مِنْ نَرْجِسِن وَسَقَتْ وَرْدًا وَعَزَّتْ عَلَى الْأُنَّابِ بِالْبَرْوَدِ تو اس شیر میں مُوتی نرگس غلاب اُنَّاب اور اولے مُسْتَعَار مِنْحُ ہیں جو سراحت مزگور ہیں اور یہی الفاظ اس شیر میں محل استشہاد ہیں اور آنسوں آنکھ گال انگلیوں کے پورے اور دانت یہ مُسْتَعَار لَهُو ہیں شاعر نے آنسوں کو مُوتی سے آنکھ کو نرگس کے پھول سے رُقصار کو غلاب کے پھول سے انگلیوں کو اُنَّاب سے اور خوبصورت چمکدار دانت کو اولے سے تشبیدی ہے اور شاعر نے جن الفاظ کو مشبہ بھی بنایا ہے شیر میں سراحت کے ساتھ ان کو بیان کر دیا گیا ہے شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری محبوبہ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے عشق ضائع نہیں ہوتے بلکہ نیچے اُترتے ہوئے غلاب جیسے رخصار کو سیراب کر دیتے ہیں اور افسوس میں جب وہ اپنی انگلی دانتوں میں دباتی ہے تو مہندی رچی ہوئی وہ سرخ انگلیاں یوں معلوم ہوتی ہیں جیسے اُناب کا سرخ پھل ہو اور دانتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے وہ تو بس اولے کی طرح صاف شفاف نظر آتا ہے اور استعارہ مکنی وہ استعارہ ہے جس میں مستعار منہو کو ذکر نہ کیا گیا ہو مگر مستعار منہو کے لوازم اور خصوصیات میں سے کوئی چیز مستعار لہو کے لئے اشارتا ذکر کر دی گئی ہو جیسے کہ تو اس آیت نے طائر مشبہ بھی دیا گیا ہے اور آزولی یہ مشبہ مستعار لہو ہے جو مذکور ہے اور مشبہ بھی تائر کے خصوصیات اور لوازم میں سے جناح بازو ہے جس کو ذکر کیا گیا ہے اور مستعار لہو آزولی کے لئے جناح یعنی مستعار منہو کی خصوصیت کو ثابت کرنا استعارہ تخلیشہ ہے یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ استعارہ مکنیا وہ استعارہ ہے کہ متقلم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اپنے دل ہی میں تشبیح دے لے اور ارکان تشبیح میں سے سوائی مشبہ مستعار لہو کے کچھ اور ذکر نہ کرے البتہ مشبہ بھی ہی کے لوازم میں سے کسی لازم کو یعنی طوائر کی طرف اشارہ کر دیا اور اگر مشبہ بھی کے لازم کی جانب صرف اشارہ ہی نہ کیا جائے بلکہ اس لازم کو مشبہ کے ساتھ ثابت بھی کر دیا جائے تو وہ استعارہ تخلیہ ہو جائے گا جیسے کہ آیت مبارکہ میں جناحہ کو ذلی کے ساتھ ثابت کیا لیا ہو گیا ہے جزاکم اللہ خیرہ